بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام بھارت اور چائنہ کے درمیان سرحد پر ایک ماہ سے جاری کشیدگی کے حوالے سے عالی کمانڈوں کے درمیان اس وقت میٹنگ شروع ہونے والی ہے دی پرنٹ اخبار اس میٹنگ کے حوالے سے لکھتا ہے کہ اس وقت بھارت کی انگلیاں چین کے بوٹوں کے نیچے ہیں چین کا اس وقت اپر ہینڈ ہے کیونکہ وہ لداخ پر مکمل قابض ہے سکم سیکٹر پر قابض ہے گلوان ویلی پر قابض ہے اور چین بھارت پر کسی بھی وقت نپال کے ذریعے بھی حملہ کروا سکتا ہے چین کیونکہ ایک فاتح کی حیثیت رکھتا ہے لہٰذا چین نے مطالبات پیش کرنے ہیں چین کے مطالبات کیا ہوں گے سب سے بڑا مطالبہ اس وقت ذرائع کے مطابق چائنہ کا یہ ہوگا کہ آرٹیکل 370 اور 35A کو دوبارہ بحال کیا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو بھارت لداخ میں دولت بیگ میں فضائی اڈا جس کو وہ بنا بھی رہا ہے اس کو فعال کر کے سی پیک پر حملہ آور ہو سکتا ہے لہٰذا یہ چین کے لیے شارک کی حیثیت رکھتا ہے کہ اس علاقے میں ان اڈوں کو ختم کروائے زیادہ چانسز یہ ہیں کہ بھارت اس مطالبے کو نہیں مانے گا کیونکہ تھوک کو دوبارہ چاٹنا بہت مشکل ہوتا ہے لہٰذا جنگ کی آگ مزید بھڑکنے کے خدشات بڑھ چکے ہیں بھارت نے امریکہ کے بعد روس سے بھی اس معاملے پر تبادلہ خیال کیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ گو کہ بھارت چین کے ساتھ تنازع کو حل کرانے میں کسی کی سالسی کے خلاف ہیں تاہم اگر تعتل برقرار رہا تو آنے والے دنوں میں نئی دہلی دیگر ملکوں کے ساتھ بھی اس مسئلے پر بات چیت کر سکتا ہے ذرائع کے مطابق بھارتی خارجہ سیکرٹری حریش وردن شنگریلا نے نئی دہلی میں روسی سفیر نیکولائی کودا شیف سے بات کی ہے اور انہیں بھارت اور چین کے درمیان واقع حقیقی کنٹرول لائن پر موجود فوجی کشیدگی کی صورتحال کی تفصیلات بتائی ہیں اسٹیٹیجک امور سے وابستہ افراد کا خیال ہے کہ نرندر مودی حکومت اس پہچیدہ صورتحال سے کسی طرح نکلنا چاہتی ہے جس میں وہ پچھلے ایک ماہ سے الجی ہوئی ہے اسی اقدام کے تحت بھارتی وزیر آزم نرندر مودی نے پہلے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ سے اور اب بھارتی خارجہ سیکرٹری نے روسی سفیر کے ساتھ تبادلہ خیال کیا ہے ناظرین اکرام ماہرین کا خیال ہے کہ اس سے صورتحال کی سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کیونکہ دوہزار سترہ کے ڈوکلام تنازعہ کے وقت جب بھارت اور چین کی فوجوں کے درمیان ستر سے زیادہ دنوں تک سرحد پر تاتل برقرار رہا تھا اس وقت بھی نئی دیلی نے کسی دوسرے ملک کے ساتھ اس تنازعہ پر باتچیت نہیں کی تھی بھارت نے حالانکہ ابتدا میں صورتحال کو معمول کے مطابق بتانے کی کوشش کی تھی تاہم اب آلہ فوجی رانما بھی یہ تسلیم کرنے لگے ہیں کہ ایلے سی پر سب کچھ خیریت سے نہیں ہے وزیر دفاع راجنات سنگھ نے بھی گزشتہ دنوں ایک نیوز چینل کے پروگرام میں تسلیم کیا کہ چینی فوجی اچھی خاصی تعداد میں حقیقی کنٹرول لائن پر موجود ہیں لیکن بھارت نے بھی اپنی طرف سے جو کچھ کرنا چاہیے کیا ہے پچھلے بیس برس کے دوران یہ پہلا موقع ہے جب بھارت نے پہلی مرتبہ امریکی صدر کے ساتھ بھارت چین سرحد پر کشیدگی کی بات عوامی طور پر تسلیم کی ہے گو کے نئی دیلی اور وکشنٹن ماضی میں بھی بھارت چین سرحد کے موضوع پر بات چیت کرتے رہے ہیں تاہم اس کے لیے علاقائی ترقی یا علاقائی سلامتی کی صورتحال جیسے سفارتی الفاظ کی آر لی جاتی تھی ناظرین اکرام یہ بھی خیال رہے کہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اس تنازعہ کو حل کرانے کے لیے سالسی کی پیشکش کی تھی لیکن چین نے اسے براہ راست اور بھارت نے بلواسطہ طور پر مسترد کر دیا ہفتہ چھ جون کو بھارت اور چین کے سرحدی علاقے چھو شول مولڈوں میں کمانڈروں کی سطح پر ہونے والی بات چیت میں بھارت اس تنازعہ کے قابل قبول حال پر زور دے گا ماہرین کے مطابق بھارت اس بات پر زور ڈالے گا کہ پہلی اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ لسی پر موجودہ تنازعہ شروع ہونے کے پہلے کی صورتحال کو بحال کیا جائے نئی دیلی کے جواہر لال نیرو یونیورسٹی میں انٹرنیشنل سٹیڈیز کے پروفیسر رنجن کمار کا کہنا تھا کہ موجودہ تاتل کے کئی اسباب ہیں مثلا چینی فوج نے پینگ یونگ سو علاقے میں بھارتی فوجیوں کی گشت روک دی ہے پینگ یونگ سو اور گلوان ویدی میں چین نے بھارت چین نے فوج کی تعداد میں اضافہ کر دیا ہے جس کے بعد بھارت نے بھی ان علاقوں میں اپنی فوجی نفری بڑھا دی ہے لے سی پر تعمیرات کا معاملہ حالیہ تنازعہ کا ایک سبب ہے اس کے علاوہ وقتن فوقتن جھڑپیں بھی ہوتی رہتی ہیں یہ امور دونوں فوجی کمانڈروں کی بات چیت میں نمائی رہیں گے گو کہ وقتن فوقتن جھڑپوں ایک دوسرے کے علاقوں میں دراندازی اور فوجیوں کے رویے کے معاملات فوجی کمانڈر بات چیت کے ذریعے حل کر سکتے ہیں لیکن لے سی کی بہتر تفہیم اور سفارتی سطح پر ہی کیا جا سکتا ہے ناظرین اکرام اسی طرح کارگل جنگ کے دوران بھارتی فوج کی قیادت کرنے والے سابق آرمی چیف جرنل وی پی ملک نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ حالیہ دنوں بھارت چین سرحت پر فوجیوں کے درمیان کشیدگی کے واقعات جتنی تیزی اور تسلسل کے ساتھ پیش آئے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حالات پر قابو پانے کا موجودہ میکانزم موثر نہیں رہ گیا انہوں نے تاہم کہا کہ خبروں کے مطابق بھارت اور چین اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ دونوں میں سے کسی کو بھی صورتحال کو بگاڑنے میں دلچسپی نہیں ہے ناظرین اکرام حقیقت یہ ہے کہ لداخ میں چین نے بھارتیوں کو موت دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا ویسے تو لداخ کے علاقے میں بھارتی فوج اور چین کے فوجیوں کے درمیان ایک دوسرے کو دھکے دینے گسیٹ کر پرے دھکیلنے اور زبانی کلامی ایک دوسرے کے خلاف سخت زبان کے استعمال پر مبنی ویڈیو کلیپس منظر عام پر آتے رہے ہیں لیکن حالیہ صورتحال اس لحاظ سے مختلف ہے کہ پہلے تو چینیوں نے بھارتی فوجیوں کو سمجھا بجھا کر اس علاقے سے نکل جانے کو کہا جہاں اب چینی فوج بقیدہ بھاری توپ خانے کے ساتھ موجود ہے لیکن بھارتی فوجیوں کی طرف سرکار کے بعد چینیوں نے نہ صرف بھارتی فوجیوں کو قیدی بنایا بلکہ گرفتار کیے گئے بھارتی فوجیوں کے سروں پر اس طرح پھیر کر گنجا کرنے کے بعد ان کو اوندے موں زمین پر گرا کر رسیوں سے ان کے چیرے کھینچ کر اوپر کیے گئے تاکہ ویڈیو بناتے ہوئے ان کی شناکت ہو سکے بعد ازاں مذکورہ ویڈیو وائرل کار دی گئی اپنے فوجیوں کی اس طرح کی درگت بنتے دیکھنے کے بعد بھارتی عوام تو رہے ایک طرف مذکورہ ویڈیوز مودی سرکار اور بھارتی فوج کے لیے عالمی سطح پر شدید حضیمت کا باعث بن گئی وہ بھارت جو لداخ سے پاکستانی علاقوں گلگت بلتستان پر حملہ کے لیے شارائے کروکروم پر قبضے کا منصوبہ بنا چکا تھا چین کی طرف سے لداخ میں کئی کلومیٹر تک اندر آ کر وہاں اپنے مورچوں اور پختہ بنکروں کی تعمیر سے بھارت کو واضح پیغام دے چکا ہے کہ بس بہت ہو گیا بھارت بھارتی گیدر بھبکیوں اور چیرہ دستیوں کو مزید برداشت نہیں کیا جائے گا چینی صدر نے اپنی فوج کو بھارت کے خلاف جنگ کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا بھارت کی طرف سے صورتحال کو سنبھالنے کی ذمہ داری آرمی چیف جرنل منوج کو سونپی گئی جس نے بھارت اور چین دونوں کو موجودہ کشیدگی کا ذمہ دار قرار دے دیا اور کہا کہ صورتحال جلد بہتر ہو جائے گی ناظرین اکرام مذکورہ بیان بھارت کے وہ ہندو انتہا پسند اور ریٹائیڈ بھارتی فوجی جرنیل اور افسران جو ٹیلی وین چینلوں پر دن رات چین اور پاکستان کو مشترکہ جنگ میں سبق سکانے کے دعوے کرتے نہیں تکتے تھے اب اپنے آرمی چیف پر چین کی حمایت کرنے اور چین کی طرف سے بولنے کا الزام لگا رہے ہیں چین کے میڈیا نے واضح کر دیا ہے کہ بھارت نے پانچ اگست دوہزار انیس کو مقبوضہ جمعہ اور کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے اور لداخ کو بھارت کا حصہ بنا کر لداخ کے مسئلے پر ماضی میں ہونے والے دونوں ملکوں کے بامی معاہدوں پر پانی پھیر دیا ہے جبکہ چین پہلے روز سے لداخ کو چین کا حصہ قرار دیتا آ رہا ہے اس مسئلے کو بھارت بھی سردی تنازعہ کے طور پر تسلیم کرتا رہا ہے تاہم اب بھارت کو مزید ریایت نہیں دی جا سکتی یوں ثابت ہو گیا کہ چین ہی نہیں پاکستان بھٹان نپال بنگلہ دیش سمیت سب ہمسایہ ممالک کے ساتھ بھارت کا رویہ دوستانہ نہیں بلکہ جارہانہ ہے اور یہ بات سارک تنظیم میں شامل تمام ممالک تسلیم کرتے ہیں اگر نہیں تسلیم کرتے تو پاکستان کے وہ نام نہاد لبرل جو آج بھی بھارت کو ایک بڑی جمہوریت کے طور پر دیکھتے اور پاک فوج کو بھارت کے ساتھ کشیدگی کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں ناظرین اکرام آئی ایس آئی کے سربراہ جرنل حمید گل مرہوم نے پیش گوئی کی تھی کہ نرندر مودی خود ہندوستان کو ٹکڑوں میں تقسیم کرے گا اب اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ متشدد مودی کے خیطے میں جارہانہ اقدامات سے جرنل صاحب کی پیش گوئی سچ ثابت ہو رہی ہے دوسری جانب بھارتی صحافی نے مودی کے جھوٹ کا پردہ چاک کرتے ہوئے کہا ہے کہ مودی نے بالا کوڈ سرجیکل سٹرائک پر بھی جھوٹ بولا تھا بھارتی صحافی نے پردہ چاک کرتے ہوئے کہا کہ صحافی اشوک نرائن نے کہا کہ بھارتی وزیراعظم نرندر مودی کو لداخ کے محاذ پر چین سے پسپائی کے بارے میں آڑے ہاتھوں لیا ہے اشوک سوائن کہتے ہیں کہ مودی نے بالا کوڈ سرجیکل سٹرائک پر جھوٹ بولا تھا مودی کے اس بڑے جھوٹ کے بارے میں اشوک سوائن کہتے ہیں کہ مودی نے اپنی خفت مٹانے کے لیے بھارتی عوام کو گمراہ کیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ بھارت نے پاکستان سے بدلہ لے لیا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے مودی نے جھوٹ کے سہارے بھارتی فوج کو سہارا دینے کی کوشش کی آشوک سوائن نے کہا کہ لداخ کے محاذ پر جس طرح چینی فوج کے ہاتھوں بھارتی فوجیوں کی درگت بنائی گئی اس سے پوری دنیا میں بھارت کی جگ ہنسائی ہوئی مودی کو چاہیے تھا کہ وہ چین کے اس اقدام کے خلاف بھی اپنے فوجیوں کو لڑنے کے لیے اکساتا لیکن مودی نے یہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ مودی کو یقین تھا کہ چین بھارت کو بہت سخت سبق سکھائے گا